الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بھائی کا سوال ہے کہ سورہ حود آیت نمبر 114 اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الحسناتی اضحبن سیئیات بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں تو پوچھنا یہ ہے کہ سب سے بڑی کون سی ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے کیا لا الہ الا اللہ کا ورد سب سے بڑی نیکی ہے نیز سورة الطلاق آیت نمبر دو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت سے ڈرے اللہ اس کے لئے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے کیا یہ ایسے گناہگار شخص کے بارے میں ہے جس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہو اور اب اپنے گناہوں کی بخشش بھی چاہتا ہو براہ کرم رہنمائی فرما دیں اس حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت توبہ مسائب گناہوں کو مٹانے والی نیکیوں اور دیگر اسباب کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سچی توبہ توحید خالص گناہ مٹانے والی نیکیوں گناہوں کو مٹانے والی تکالیف اور موحد لوگوں کے لئے سفارشی حضرات کی سفارش سے گناہوں کے آثار مٹ جاتے ہیں اور اگر پھر بھی باقی ماندہ گناہوں کی وجہ سے عذاب ملے تو عقیدہ توحید کی وجہ سے وہ آگ سے باہر آسکتا ہے ریفرنس کے لئے دیکھئے ہدایت الحیارہ صفحہ نمبر 130 گناہوں کو مٹانے والی نیکیوں میں وضو پانچوں نمازیں حج اور عمرہ شامل ہیں ان سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید ہے اور سب سے بڑی برائی کفر اور شرک ہے اور لا الہ الا اللہ واقعہ ہی سب سے بڑی نیکی ہے اور ایمان کی شاخوں میں سب سے اعلی شاخ ہے جیسا کہ آپ علیہ السلام کو فرمان ہے ایمان کے ستر یا ساٹھ سے کچھ زائد شعبے ہیں افصل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے کم ترین درجہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا ہے اور حیابی ایمان کا ایک شعبہ ہے بخاری حدیث نمبر نو اور مسلم حدیث نمبر 35 اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2687 کے مطابق ابو ذر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گناہ کر کر کے زمین بھر دے اور پھر مجھ سے ملے اور اس نے شرک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ اسے ملوں گا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے تیرا ذکر کروں اور تجھے پکاروں اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ تو موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا اللہ تیرے سارے بندے ہی یہی کہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو تو موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا رب تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں کچھ ایسا چاہتا ہوں جو صرف میرے لیے ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اگر میرے علاوہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کے مکین سب کے سب ایک پلڑے میں ہو جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو کلمہ توحید کا پلڑا پھر بھی باری ہو جائے گا اسے ابن حبان نے حدیث نمبر 6218 اور حاکم نے حدیث نمبر 1936 میں صحیح قرار دیا ہے اور یہ الفاظ حاکم ہی کہیں اور زہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی صحت پر حاکم کی موافقت بھی کی ہے جبکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 208 میں کہا ہے کہ اس روایت کو نسائی نے صحیح سنت کے ساتھ بیان کیا ہے اس حدیث میں کلمہ توحید کی فضیلت بیان کی گئی ہے ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر انسان عقیدہ توحید اور اللہ کے لیے اخلاص میں کامل ہو جائے اور پھر توحید کی شرائط پوری کرنے کے لیے دل، زبان اور اعزاء کو مشغول کر دے یا مرتے وقت ہی صرف زبان اور دل سے شرائط پوری کرنے کی کوشش کرے تو یہ عمل اس کے سابقہ سارے گناہ مٹا دینے کا سبب بن سکتا ہے اور اسے کلی طور پر جہنم میں جانے سے روک سکتا ہے چنانچہ جس شخص نے کلمہ توحید کو اپنے دل میں جگہ دی اور محبت، تعظیم، جلال، حیبت، خشیت، امید اور توقل ہر اعتبار سے غیر اللہ کو دل سے نکال دیا تو اس کے سارے کے سارے گناہ جل کر راکھ ہو سکتے ہیں چاہے سمندر کی جھاک سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں لہٰذا توحید ہی گناہوں کے لیے اکسیرِ اعظم ہے اگر گناہوں کے پہاڑ پر ایک ذرہ بھی توحید کا رکھ دیا جائے تو سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر رکھ دے ریفرنس کے لیے دیکھئے جامع العلوم والحکم جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو سترہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس عظیم کلمہ کے قائلین درجہ بندی میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور یہ درجات ان کے دلوں میں کلمہ کے معانی کے مطابق ہوتے ہیں چنانچہ ابن خیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس قدر انسان کی توحید عظیم ہوگی اللہ رب العزت کی اس کے لیے مغفرت بھی اسی طرح کامل ہوگی جو شخص اللہ رب العزت کو اس حال میں ملے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو اس کے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے جتنے بھی ہوں اور اسے عذاب بھی نہیں ہوگا اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اہل توحید میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ بہت سے موحد اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور اپنے اپنے جرم کے مطابق سزا پائیں گے پھر انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور ہماری پہلی اور دوسری دونوں باتوں میں مذکورہ بالا تفصیل سمجھنے والے کے لیے کسی قسم کا کوئی اختلاف سامنے نہیں آئے گا ہم اس مسئلہ کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر کچھ مزید وضاحت بھی کرنا چاہیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی شعائیں گناہوں کے گرد و غبار اور سیاہ بادلوں کی وجہ سے ماند پڑ جاتی ہیں چونکہ ان شعائوں کی قوت اور کمزوری کا انحسار لا الہ الا اللہ کے قائل میں موجود قوت یقین اور کمزوری پر ہوتا ہے اس لیے ان شعائوں میں بھی اتار چڑاؤ آتا رہتا ہے ان شعائوں کی قوت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کلمہ توحید کا نور جس قدر طاقتور ہوگا یہ نور اتنی ہی طاقت کے ساتھ شبہات اور شہوات کو ختم کر کے رکھ دے گا حتیٰ کہ اس درجہ تک پہنچ جائے گا کہ کوئی شبہ شہوت یا گناہ اس کا سامنا ہی نہیں کر پائے گا اور جل کر راکھ ہو جائے گا توحید کے سچے متوالے کا یہی حال ہوتا ہے جس نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہرایا ہوتا مدارج السالقین جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ڈبل تھری ایٹ اس حوالے سے دوسری چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا فرما دیتا ہے صورت الطلاق آیت نمبر دو اس آیت کریمہ میں متقی افراد کے لیے بہت بڑا وعدہ ہے اور متقی شخص وہ ہے جو واجبات کی ادائیگی کرے اور حرام کاموں سے اجتناب کرے اور اس میں یہ لوگ بھی شامل ہیں نمبر ایک جو گناہ کرنے کے بعد توبہ اور اللہ سے رجوع کر لے نمبر دو وہ شخص جس نے دوبارہ گناہ کیا اور پھر سے توبہ کر لی کیونکہ تقوی کا متبہ ہی یہ ہے کہ احکامات پر عمل اور ممنوع کاموں سے اجتناب یہی وجہ ہے کہ سچی توبہ کرنے والے کی برائیاں مٹا کر نیکیوں سے بدل دی جاتی ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہاں آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك يلقى اثاما یزاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فيه مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فالائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وكان اللہ غفورا رحیما اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں بکارتے نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق تطل کرتے ہیں اور نہ ہی زنا کرتے ہیں اور جو شخص ایسے کام کرے ان کی سزا پا کے رہے گا قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور زلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ رب العزت نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور گناہ سرزد ہو جانے سے انسان متقین کے دائرہ سے خارج نہیں ہو جاتا اگر ایسا ہوتا تو بہت سے لوگ اس مقام سے محروم ہو جاتے کیونکہ آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کر لے چنانچہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی تو وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن کے لیے آیت میں مذکورہ وعدہ کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے اور اہم بات یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھے اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 169682 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ